کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ سے فرمایا جنتی جماعت وہ ہوں گی جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گی اگر ان فرقوں کو ختم کرنا ممکن ہوتا تو صحابہ اکرام یہ سوال نہ کرتے کہ اللہ کے نبی جنتی جماعت کی نشانی بتائیے بلکہ سوال یہ ہونا چاہیے تھا صحابہ یہ پوچھتے اللہ کے نبی اگر آپ کی عمد پر جب فرقے ہو جائیں تو کوئی ایسا طریقہ کوئی ایسا لاحے عمل بتائیں کہ ہم اس کو اپنا کر سارے فرقوں کو ملا دے ایک کر دیں صحابہ نے یہ نہیں پوچھا اس لئے کہ صحابہ اکرام جانتے تھے کہ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اگرس سے نکل گئی ہو پتھر پر لکھی ہوئی تحریر کو مٹایا جا سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کی کہیں بھی بات کو پلٹایا نہیں جا سکتا لہذا ہماری سمیداری ہے کہ ہم جنتی جماعت سے باوستہ رہے اور یقینا جنتی جماعت اہل سنت و جماعت کے علاوہ کوئی نہیں وجہ یہ ہے کہ یہی وہ جماعت ہے جس جماعت میں انبیاء اکرام جس جماعت میں صحابہ اکرام ہے جس جماعت میں اولیاء اکرام ہے جس جماعت میں ائمہ ہے جس جماعت میں مہدیسین ہے جس جماعت میں علماء ہے کسی جماعت میں اہل سنت کے علاوہ آپ کو اولیاء نہیں ملیں گے ائمہ نہیں ملیں گے مہدیسین نہیں ملیں گے جتنے بھی محدشین ہوئے سب اہل سنت و جماعت میں ہوئے جتنے بھی عیمہ ہوئے سب اہل سنت و جماعت میں ہوئے جتنے بھی اولیاء ہوئے ہیں اور ہوں گے سب اہل سنت و جماعت لیٰذا یہ جماعت حق پر ہے اور وہی عقیدہ وہی منحج ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا صحابہ نے تابعی کو بتایا تابعی نے تابعی تابعی کو اور اس طرح یہ عقیدہ نصر دل نسل منتقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا اب جو ان جماعتوں کو چھوڑ کر رہل سنت سے ہٹ کر کسی بھی نہیں جماعت میں جاتا ہے یقیناً وہ ہدایت نہیں پا رہا ہے شیطان اس کو یہ کہہ کر گمراہ کرتا ہے کہ اب تک تو جہالت میں تھا اب تُو نے جماعت بدلی ہے فرقہ بدلائے اب تُو صحیح رہا پر آیا ہے حقیقت پر صحیح رہا پر نہیں آتا بلکہ جنتی جماعت کو چھوڑ کر گمراہی اور جہنم کی جماعت میں جاتا ہے اگر تحریک اسلام کا آپ جائزہ لے بہت سارے فرقیں پیدا ہوئے جیسے کہ حضور کی حدیثی کے ترہتر ہوں گی کچھ فرقیں پیدا ہوئے ایک عرصے تک رہے ائمہ کی کوشش علماء کی کوشش نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی کوشش فرقوں کا وجود ختم ہو کچھ فرقیں آج بھی موجود ہیں اور ان میں پھر شاکر پھوٹ رہی ہیں لیکن اہل سنت و جماعت جس کو ہم اہل سنت کہتے ہیں جو حقیقی مسلمان حقیقی اسلام کے ماننے والے ہیں وہ رسول اللہ کے زمانے سے تھے رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہے ہیں اسی جماعت کو اسی اہل سنت کو سواد عاظم بھی کہا دیں اور سواد عاظم سے مراد یہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ علیاء جس میں عیمہ جس میں مودیسین یہ ایکچول میں یہ اسلام سواد عاظم تاریخ اسلام کی اگر حوالے سے بات کریں سب سے پہلا فرقہ شیعہ فرقہ پہلا اہلِ تشیعہ جن کو ہم کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتے ہیں دعویٰ کیا تھا ان کا انہوں نے اہلِ بیت کی محبت کا دعویٰ کیا اور اتنے دعوے میں مبالغہ کیا اتنے دعوے میں مبالغہ کیا علی سے محبت کا دعویٰ کیا خاتون جنت سیدہ فاطمہ سے محبت کا دعویٰ کیا امام حسن حسین سے محبت کا دعویٰ کیا اہلِ بیت سے دعویٰ کیا کہ اس محبت بھی تنا غلو کی ایتنیاں بڑھ گئے کہ ماذا اللہ ان کی محبت میں حد درجہ زیادہ مبتلا ہونے کی بجا سے یہاں تک کفر اختیار کیا کہ ماذا اللہ اہلِ بیت کو انبیاء سے افضل کرا دے گیا اس میں سب سے پہلے ہو کہتے ہیں کہ علی تمام نبیوں سے افضل سوائے رسول اللہ کی رسول اللہ کو چھوڑ کر باقی جتنے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک لیکن یاد رکھیں کہ جب کوئی فرقہ گمرا ہوتا ہے کوئی نظریہ غلط قائم ہوتا ہے تو پھر وہ حقیقت کی طرف نہیں آتا جب بیماری کا علاج نہ ہو تو بیماری بڑھتی ہے مرض بڑھتا ہے وہی ہی ہوا کہ بدعقیدی کا مرض بڑھا کہ ابتداء میں جب گمرا ہوئے تو علی کو افضل قرار دیا پہلے صحابہ سے افضل قرار دیا پھر انبیاء سے افضل قرار دیا اور اب نوبت یہاں تک آگئی کہ آج کے موجودہ شیعہ ذرات نعوذ باللہ من ظالق علی کو خدا تک کہتے ہیں ان کے ویڈیوز موجود ہیں ان کے علماء کی ان کے مولیوں کی کتابیں باقاعدہ تحریر کی گئی ہے اور آج ایران کی طاقت پر کیونکہ ایران ان کا ایک ملک ہے جہاں پر اکثریت اور قصد کے ساتھ شیعہ پائے جاتے ہیں بلکہ شیعہ حکومت ہے وہاں پر ایران کی مدد اور امداد کی بنیاد پر آج ان میں اتنی ڈیرنگ بڑھ گئی ہے اور ان میں اتنی ہمت آگئی ہے کہ اپنے عقاعد کا بربلہ کھل کر یہ اظہار کرنے لگے یہ باقیدہ ویڈیوز بنا کر اپنے عقیدوں کا اظہار کر ابتدا میں ان کے عقیدے گمراکوں تھے خطرناک تھے کفریہ تھے لیکن کفروں بڑھتا جا رہا کم نہیں ہو رہا محبت علی میں جب مبتلہ ہوئے پہلے عبیر اب ماویہ کے باقی بن گئے یہ ٹھیک ہے کہ اہل سنت و جماعت کا بھی نظریہ رقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی اور امیر ماویہ کے درمیان میں خلافت کو لے کر اختلاف ہوا حضرت عثمان گنی کے خون کے اقساس کو لے کر اختلاف ہوا جنگے ہوئی اور اس بارے میں اہل سنت کا اجمع اس بات پر ہے کہ حق علی کے ساتھ تھا حضرت عمیر ماویہ سے خطا ہوئی لیکن چونکہ وہ صحابی تھے ان کی نیت خلوص کے ساتھ تھی ان کی اپنا ایک جواز اور دلیل تھی ہے وہ دلیل یہ تھی کہ عثمان گنی کے قتل کا بدلہ چاہتے تھے اور قاتل آنے عثمان گنی علی کی فوج میں شامل تھے تو ان کے پاس یہ عذر تھا یہ وجہ تھی کہ قاتلوں سے بدلہ لینا شرعی تقاضہ شرعی ذمہ داری ہے اس بنیاد پر انہوں نے علی سے مطالبہ کیا کہ قاتلوں کو قتل کیا جائے قاتلوں کو میرے حوالے کیا جائے لیکن حضرت علی کے لئے دشواری یہ تھی کہ قاتل ان کی نشان نہیں تھی نامزد نہیں تھی یہ تو تھا کہ قاتل اس معاشرے میں ہے لیکن کون قاتل یہ جاننا اور بتانا اتنا آسان نہیں تھا اور قاتل خود اقرار کر کے سامنے آ کر بتانے کے لئے تیار نہیں تھے کہ ہم ہی ہیں جنہوں نے عثمان گنی کو قتل کیا ایسی صورت میں کسی بھی شخص کو پکڑ کر قتل کر دینا اور یہ کہنا کہ اس نے عثمان گنی کا قتل کیا لہٰذا ان کے قتل کے قساس میں سے ہم قتل کر رہے ہیں یہ ظلم تھا شریعت کے خلاف وردی تھی مولا علی کے پاس اپنے جواز کی صورتیں تھی اپنے دلائل تھے اور امیر معاویہ کے پاس اپنے دلائل تھے کہ قاتلوں سے بدلہ لینا شرعی تقاضہ ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت و جماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ زیادہ حق پر علی تھے علی حق پر تھے امیر معاویہ سے خطا ہوئی البتہ چونکہ صحابی ہے اور ان کی سوچ میں کوئی فاصل مقصد نہیں تھا ان سے جو خطا ہوئی اس کو ہم خطا اجتحادی پر محمول کرتے ہیں خطا اجتحادی وہ کہ جو قصدن نہ کی جائے مسئلے کی نوعیت کچھ ہو سمجھا کچھ جائے لیکن اس میں نیت خالی سے اور خلوص کے ساتھ تو خطا تو ہوتی ہے لیکن چونکہ نیت نیک ہے اس میں قصدن گناہ نہیں ہو رہا ہے قصدن خطا نہیں ہو رہی ہے اس لئے اسے کہا جاتا ہے خطا اجتحادی اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ ایک عجرتہ فرمائے گناہ نہیں نکھا جاتا ان کے درمیان میں جنگی ہوئی تو چنانچہ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ شیعہ اس دور کے جو شیعہ حضرات تھے انہوں نے امیر مابیہ کی توہینیں شروع کی جورہ بڑی پھر خلفہ راشدین تک آئے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر کی توہینیں شروع کی ان پر چھوٹے الزامات لگائے اور اس طرح کی کتابیں لکھی گئی اس طرح کے عقائد و نظریات بیان کیے گئے کہ نعوذ باللہ منزالی ایک سنی شعیل عقیدہ مسلمان جو اسلام اور دین سے محبت رکھتا ہے اسلام کی حقیقت کو جانتا سمجھتا ہے اور جس کا یہ عقیدہ اور ایمانوں کہ یہ دین اللہ کا قائم کردار قیامت تک کے لیے آیا اور قیامت تک یہ دین باقی رہنگا وہ ایسے بہودہ اور باتیں اور ایسے بہودہ عقیدوں کو تسلیم کر ہی نہیں سکتا یہ سب سے پہلا عقام یہ لگایا گیا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق پر شیعہ فرقے کی جانب سے کہ نعوذ باللہ منزالی ماذا اللہ حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت غزب کی خلافت حل علی کا حق تھا اور پھر خلافہ خلیفہ ہونے کے بعد یہ کیا کہ حضرت فاطمہ کا باق تھا ایک خجوروں کا باق فتح جو حضور سے ان کو ملاتا اس باق پر بھی قبضہ کر لیا اور پھر یہی نہیں نعوذ باللہ منزالی استغفراللہ صدبار ماذا اللہ ابوبکر صدیق نے قرآن کو تبدیل کر دیا اور یہاں تک کہا گیا کہ ماذا اللہ ابوبکر صدیق نے اپنے زمانے میں جب قرآن لکھوایا تحریری شکلے میں کتابی شکلے میں جمع کروایا تو قرآن سے اس ساری آیتوں کو نکال دیا جو علی کی فضیلت میں تھی یہ آئلِ بیت کی فضیلت آپ تصور کیلئے کیا یہ کوئی حقیقی اور سچا مسلمان تسلیم کر سکتا ہے کہ ماذا اللہ جو آج موجودہ صورتحال میں ہمارے پاس قرآن ہے یہ تبدیل شدہ قرآن ہے یہ اصل قرآن نہیں ہے ہم اصل قرآن ہونے پر ایسا یقین رکھتے ہیں اسی بنیاد پر تو ہم دوسرے لوگوں سے کہتے ہیں کہ تمہاری کتابوں میں تحریف ہوئی انجیل میں تحریف ہوئی توریت میں تحریف ہوئی زبور میں تحریف ہوئی یہ قومِ ووتی تباہ اسی لیے ہوئی یہ قومِ برباد اسی لیے ہوئی کہ انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں میں جو نبی کے ذریعے ان تک پہنچی تھی بعد والوں نے اس میں تحریفات کی قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کے بارے میں قرآن بھی دعویٰ کرتا ہے ہم بھی دعویٰ کی تصدیق کرتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ نہ قرآن کا زیر بدلا گیا نہ زبر بدلا گیا جیسا رسول اللہ پر نازل ہوا تھا ویسا ہی بے عینی جو کہ تو آج ہمارے پاس ہوتے اس لیے کہ قرآن عظیم خود اپنے بارے میں اعلان کرتا ہے کہ یہ کتاب اللہ نے نازل کی اللہ فرماتا حبیب یہ کتاب یہ قرآن یہ ذکر ہم نے آپ پر نازل کیا اور اس کی افادت کا ذمہ بھی ہم نے لیا ہم اس کی افادت کرنا اب جس کتاب کی افادت پروردگارِ عالم فرمائے بھلا اس کتاب کو کون بدل سکتا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں قرآن بدلہ گیا اس میں تحریفات ہوئی اصل میں سکرین پہ دیکھنی رہا ہے ورنہ آپ کے سامنے میں ایک میڈیو دکھاتا آڈیو آ رہا ہے تو آڈیو سن لے شکل شہر آپ کو نظر نہ آئیں گی اس وقت پاکستان کے ایک مولوی صاحب ہے موجود ہے زندہ ہے شبیر حسن نیصبین کا نام ہے اب یہ حالی میں گزشتہ دیڑ سال دو سال ہو رہے ہیں بس انہوں نے ایک خطاب کیا بیان کیا اور جو باتیں شیعوں نے اپنی کتابوں میں لکھی تھی جب ہم اپنی قوم کو بتاتے تھے کہ دیکھو ان شیعوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن بدل دیا گیا ہماری قوم کے لوگ یقین نہیں کرتے تھے تو یہ مولوی شبیر حسن میسمی جو پاکستان کے ان کے شیعات فرقے کا بڑا علم مانا جاتا ہے زورہ اکیڈمی کا یہ جنرل سیکیٹری ہے اور یہ ایک بڑی اکیڈمی مانی جاتی ہے پاکستان میں شیعوں کی اور شیعوں کی علماء کانسل کا پریسیڈنٹ ہے یہ چھوٹا مٹھا آدمی نہیں ہے کوئی اور آئے دن ٹی وی میں ڈیبیٹوں میں یہ آتا ہے ٹی وی پر آتا ہے پاکستان کے ٹی وی اوپر اس نے جو آ کر قرآن کے تعلق سے ایک نیا انکشاف کیا اور اپنے باتوں کی تصدیق کی سنداز میں کی پہلے آپ اس کا یہ کلیف سن لے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حزیرہ اکیڈمی کو یہ توفیق عطا فرمائے میں نے استاد حضرت آیت اللہ سید حسین مرتضد نقوی صاحب کو یہ حمد دی کہ قرآن مجید کے ہاتھ سے لکھے ہوئے چار اماموں کے نسکے انہوں نے تلاش کی ہیں اور ان پر ریسرچ کی ہے اور آہستہ آہستہ ہم نے اس کی سٹیفیکیشن جو ہے وہ برٹش میوزیم لائبریری سے لی ہے کہ یہ کاغذ جو ہے اسی زمانے کا ہے جو زمانہ امیر المومن اسلام کا تھا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ زہر اکیڈمی نے ایسے تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا جن کے نام کی تھی وہ برکتی برکتیں ہیں لیکن تاریخ کا یہ کام آپ کو آگے چل کے بتائے گا میں یہاں سے اس وقت بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں ورنہ اہل سنت کے ساتھ ہمارے اختلافات ایک دم سے کھڑے ہو جائیں گے اور ہم پھر اس کو حل نہیں کر سکیں گے اس وقت تو دشمن ڈھونڈ رہا ہے کوئی ایک چھوٹی سی چیز مل جائے اختلاف کی اس کو ایسا دھماکہ کر دیا جائے لیکن جب پورے چاروں نسکے سٹیفائی ہو جائیں گے ان کے اندر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو ہم سٹیفائی کر لیں گے تو آپ کے سامنے وہ پیش کیا جائے گا اور آپ اس کی جارت بھی کریں گے دیدار بھی کریں گے اور انشاءاللہ تاریخ اس بات کو لکھے گی کہ جہاں انقلاب اسلامی کی برکت سے تشیعوں کو اتنی عزت ملی وہاں تشیعوں نے اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا اور عوام کو واپس دے دیا پورا بیان آپ نے سن لیا کہتا ہے کہ چار نسکے ہمیں وہ قرآن کے ملے جو حضرت علی علیہ السلام وہ علیہ السلام کہتے ہیں حضرت علی کے زمانے کہتے ہیں علی نے لکھا اور اہلِ بیعت کے پاس تھے چار نسکے ہم کو اب اس وقت مل گئے اور اس کو ہم نے کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ وہی نسکے اسی زمانے کا قاغذ ہے اسی زمانے کی سے آئی ہے یہ ہم نے بریٹش میزیم لیوری کو بھیجا ہے یعنی انگریزوں کو دیا ہے کہ وہ ریسرٹ کرے تحقیق کرے اور بتائے کہ یہ اسی زمانے کا قاغذ ہے اسی زمانے کی سے آئی ہے اگر وہ ویریفائی کر دے سٹیسفائی ہو جائیں گے تو کہتے ہیں کہ پھر ہم قوم کے سامنے دنیا کے سامنے انقلاب ایران کے بعد کہ ایران میں انقلاب آیا کہ ہم نے ان کے بقول ایران میں صاحب اسلامی نظام قائم ہو گیا شیعات قائم ہو گئی اس کارنامے کے بعد دوسرا سب سے بڑا شیعوں کا کارنامہ یہ ہوں گا کہ ہم نے امت تک چودہ سو سال کے بعد اوریجنل قرآن پہنچا جائے مطلب آپ اور ہم جس قرآن کو پڑھ رہے ہیں یہ سب ڈبلیکٹ کر رہے ہیں میں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے اصل میں آپ سوچ رہوں گے کہ بھئی یہاں شیعہ تو رہتا نہیں ہے کوئی آپ شیعہ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں اصل میں چتنے بھی اس وقت کے فتنے پہلے اور آج کے فتنوں میں ایک بڑا فرق ہے کہ فتنے علاقوں میں محدود ہوتے تھے دوسرے علاقوں تک دھیرے دھیرے بڑھتے تھے لیکن یہ زبانہ انٹرنیٹ کا زبانہ ہے اور انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو ایک گاؤں کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ ہزاروں میل کی دور کی بعد بھی کسی بھی جگہ سیکنڈوں میں پہنچ جاتے ہیں ہمارا نوجوانوں کا ایک طبقہ اس وقت وہ ہے کہ یہ شیعات کی طرح بڑا متاثر ہو رہا ہے انٹرنیٹ پر ان کے مولیوں کی تقریریں چھائی ہوئی ہیں کیونکہ ان کے پاس ذرائع ہم سے زیادہ ہے ان کے پاس مالی اندادات ہم سے زیادہ ہے اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے مولیوں کی تقریریں چھائی ہوئی ہیں اور اہل بیت کی محبت کی جب بھی بات کرتے ہیں تو ہمارا نوجوان یہ سوچ کر ان سے متاثر ہوتا ہے کہ بھئی اہل بیت تو نبی کے گھر والے ہیں نبی کے خاندان والے ہیں نبی کے رشتہ دار ہیں نبی کے عزیز و اقاریب ہیں ان سے محبت تو ایمان کا جز ہے حصہ ہے تو جب یہ عقیدہ جو بتا رہے ہیں یہ اہل بیت سے اس قدر محبت کرتے ہیں یہی جمع صحیح ہے یہی حق ہے اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا نوجوان شیعات کی طرح متاثر ہو رہا ہے پہلے مولائی بولتا ہے اپنے آپ کو کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں مولا علی کا چاہنے والا ہوں مولائی اور مولائی سے ہوتے ہوتے کب شیعہ ہو جاتا اس کو بھی پتا نہیں چلتا اور اس بیجارے کو پتا ہی نہیں کہ شیعہ فرقے میں کتنے کفریہ قائد بھرے پڑے ہیں کہ یہی وہ کفریہ قائد ہے جس کی بنیاد پر یہ بہتر جہنمی فرقوں میں اور جہنم میں جانے والے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں جن کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ موجودہ قرآن تحریف شدائے مکمل نہیں ہے اس میں تحریف ہوئی ہے اور اوریجنل قرآن چودہ سو سال کے بعد ہمارے پاس آ گیا اور ہم اس کو اب کلیر کر کے کنفرم کر کے امت تک پہنچائیں گے ایسی سوچ اور ایسا قیدہ رکھنے والے کیا مسلمان ہو سکتے ساڑھے چودہ سال سے بڑے بڑے عیمہ مدیسین بزرگال دین کیا ماذا اللہ ڈبلیکیٹ اور نقلی قرآن پڑتے آ رہے ہیں قرآن کی ایک آیت کے بھی بارے میں یقیدہ رکھنا کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک تحریف شدہ ہے قرآن کے بارے میں یقیدہ رکھنا کہ اس کا زیر و سبر بھی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بندوں نے اس میں مداخلت کی اور اپنے طرح سے گھٹایا اور بڑایا ہے یہ کفر ہے اس کے کافر ہے اسے شکر کافر ہونے میں کسی کا ایک کلاب لیے کیونکہ بازاموں تک کہہ رہے ہیں پہلے تو کتابوں میں تھا ان کی موجود تھا کئی کتابیں لکھی گئی ان کی طرف سے اور ہمارے نوجوان ان کی محبت اہل بیعت کو دیکھ رہے ہیں باقی ان کے عقیر و نظریات کی طرف توجہ نہیں ہے یاد رکھئے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اہل بیعت اطحار کی محبت فرض این ہے نبی کے خاندان والوں کی محبت کیا ہے ہم پر فرض این اور یہ محبت فرض نہیں کی بلکہ پروردگار عالم نے خود فرض کی قرآن عظیم میں سورہ شورہ میں اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب کہدے اپنی امت سے کہ جو میں نے تمہیں تبلیغ کی جو اللہ کا راستہ دکھایا جو تمہیں ایمان کی پیچھان دی میں ان تمام تبلیغ اور ان احسانات کے بدلے تم سے کوئی عجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیعت میرے خاندان والوں سے محبت کرو یہ تو قرآن عظیم کا حکم ہے مگر یاد رکھئے اہل بیعت سے محبت کرنے کیلئے ہمیں ساوہ کا گستاد بننے کی ضرورت نہیں محبت اہل بیعت کس لیے ہمیں وہ عقائد رکھنے کی ضرورت نہیں جو شیعوں نے بنا رکھے اور ہم سے بھی اس بنیاد پر ان سے متاثر ہو جائے کہ محبت اہل بیعت کرتے خدا کی قسم یہ اپنی محبت میں جھوٹے ہیں اس لیے یہ دعویٰ تو اہل بیعت سے محبت کا کرتے لیکن عقیدہ اہل بیعت والا نہیں رکھتے قیامت کے دن اہل بیعت کا ہر فرد ان سے بیزاری کا اظہار کرے جو قرآن کو تحریف شدہ مانے اور اس کا الزام سیدنا ابو بکر صدیق پہ لات دے کہ ابو بکر نے قرآن کو بدلا یہ اہل بیعت کی تو ہی نہیں ہے قرآن اور اسلام کا انکار ہے پھر یہی عقیدہ نہیں رکھا گیا بلکہ عقیدہ بڑا میں نے کہا آنا کہ بیماری بڑھتی ہے محبت اہل بیعت سے شروع ہوئے تھے اور اس میں اتنے غلوق کرنے لگے اتنے ڈوبے اتنے بڑے مبالگہ کرتے کرتے نوبت یہاں آگئی کہ صحابہ کی گستاخیاں کرنا شروع کی اور یہ تقیدیہ مازاللہ اصول کافین کی کتاب ہے جو سب سے پہلے نمبر پر ان کے حدیث کی کتاب مانی جاتی ہے جیسے ہم اہل سنت میں بخاری کو ہم سب سے پہلی کتاب حدیث کی موطتے ور کتابوں میں مانتے ہیں کتاب حدیث کی بہت ساری ہے لیکن دمام حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ موطتے ور جو کتاب ہمارے امانی جاتی ہے وہ صحیح بخاری ہے اس کے بعد صحیح مسلم ہے پھر ابو دعود ہے پھر تیرمیزی ہے پھر نسائی ہے پھر ابن ماجہ ہے سیاہ ستہ کہتے ہیں چھے صحیح حدیث کی کتابیں ہمارے سب سے اہمیت کی عامل ہیں ویسی اہل تشیعہ کے سب سے زیادہ قرآن کے بعد جو حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلے نمبر کی جو کتاب وہ تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں اس کا نام ہے اصولِ کافی جس کا لکھنے والا یاکوب کلینی ہے اہلِ تشیعہ و اہلِ شیعہ فرقے کا بہت بڑا علم دگرہ ہے ان کے نددیگ بہت بڑا علم ہے لیکن انتہائی کذاب شخص تھا ہے اصولِ کافی میں یہ تقلیقہ معاذ اللہ کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا سارے صحابہ ایمان سے پھر گئے سارے صحابہ کو کافر ہوا اور آج مولائی کہنے والوں کی بھی یہی حال ہے امیر معویہ کے گستاقیب سے شروع کرتے ہیں ابو بکر حضرت عمر تک پہنچ جاتے ہیں میں نے ایسے کئی مولائیوں کو دیکھا کہ جو آج کل ویڈیو پر کہنے لگے ہیں کہ ماذا اللہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل حضرت ماذا اللہ استغفر اللہ صد بار ماذا اللہ حضرت عمر ہے انہوں نے ان کو قتل کی قتل عبو بکر صدیق نے کرے اور اس کے بعد پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سننی یہ کیسے سننیاں تھے کہ تم عبو بکر صدیق کی توہین کر رہے ہو حضرت عمر کی توہین کر رہے ہو قل صحابہ کی توہین کر رہے ہو اور اپنے آپ کو سننی کہہ رہے ہو اللہ کے رسول نے تو اہل سنت و جماعت کی پیچھانی کی بتائی مانا علیہ و صحابی جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا وہی جنت میں جائیں گا تو آپ نے جن کے طریقے پر عمل جن کے عقیدے پر عمل کرنا جنت میں جانے کا سبق تھا انہی کو آپ معذر اللہ کافر بھول کے جندم بھی بتا رہے ہیں اور پھر یہی نہیں صحابہ کی گستاکی سے آگے بڑے اہلی بیت کی محبت میں بڑے 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 امبیعہ سے افضل نوبت یہاں تک آئی اور ہر بات کی کلیب میں دکھا سکتا ہوں لیکن بیان لمبا ہو جائیں گا وقت اتنا ہائی نہیں کافی وقت ہو گیا ہے تین بج رہے ہیں میری گھڑی میں اس وقت اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ نو بجے سے مسلسل جلسے میں بیٹھے ہیں پھر بھی آپ کی میں دعات دیتا ہوں کہ چھے گھنٹے ہونے کو آئے اور آپ ابھی بھی سن رہے ہیں اور سننے کے موڈ میں یہ بہت بڑی بات ہے ورنہ اتنی رات میں اور اتنے گھنٹے بیٹھ کر سننا یہ آسان بات نہیں ہے تو وہ تو میں ویڈیو نہیں ڈکھا پا رہا ہوں کہ جس میں انہوں نے انبیاء سے افضل کا آئیے مبالگی کی انتہائیات تک ہو گئی کہ علی کو خدا کہنے دے اس تعلق سے میں آپ کے سامنے ایک کلپ سنا رہا ہوں سنا اس لے رہا ہوں اچھل میں ویڈیو آئیے لیکن دیکھ نہیں رہا اسکین پر کیبل وغیرہ کا انتظام نہیں ہے آئیے ذراین صاحب کو سنیے آپ یہ اہلِ تشیعوں کا ایک مولوی ہے اس کا نام ہے آقیب رضا زہیدی یہ بھی زندہ ہے نوجوان خطیب ہے ان کا آقیب رضا زہیدی کیا کہتا ہے ذرا سنیے کارے ابو طالب نے سوچا علی تیرہ رجب کو فجر کے وقت آیا کہ چلو آج وہ جو مکہ میں پادری بنا بیٹھا تھا اور ہر ایک کو زائچہ بناتا تھا کہ فلان بچہ کب پیدا ہوگا وہ کن خصوصیات کا مالک ہوگا وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا ابو طالب کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا پہلی بار پہلی بار یہ بات کہہ رہا ہوں ابو طالب کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ میں جاؤں اور اسے جا کر پوچھوں کہ بتا تیرہ رجب کو فجر کے وقت اس وقت میں آنے والا بچہ کن صفات کا مالک ہوگا یہ سوچ کر ڈی جی خان والوں سوچ میں نہ پڑنا چلو نجف اور مکہ چلتے ہیں ابو طالب پادری کے پاس آئے ایترام ابو طالب میں پادری کھڑا ہوا کیوں آئے ابو طالب کہتے ہیں ذرا ایک زائچہ بنا کیا ذرا دیکھ تو صحیح تیرہ رجب فجر کے وقت اتنے بچ کر اتنے منٹ پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا ایک بچہ آیا ہے بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا صرف تہلکوزہ مجھے حیدیہ مسجد کے اس ممبر کی عظمت کی قسم پادری نے بچہ اٹھایا کاغذ کلم لیا ایک زائچہ بنایا دیکھا پھار دیا دوسرا لیا بنایا پھار دیا تیسرا لیا بنایا پھار دیا چوتھا لیا بنایا پھار دیا جب لا تعداد زائچہ بناتا رہا پھارتا رہا رجب کو اتنے بجے جو بچہ آیا وہ کیا ہوگا پادری کھڑا ہوگا کہنے گا ابو طالب جو وقت تو بتا رہا ہے اس میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے بچہ پیدا ہے سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کے اگرچہ منظر نہیں دکھرا شکل نہیں دکھری ہے اور ویسے بھی شکل کیا دیکھیں منوسوں کی شکل شکلوں پر ہی بارہ بجرے دیکھیں گے آپ تو یہی بول اٹھیں گے کل رات خواب میں ابلیس کو دیکھا ساری صورت جناب کی سی لیکن آواز سے سمجھ میں تو آ رہا ہے آپ کو دیکھیں خدا کیسے بتا رہا ہے علی کو کیسے اللہ بتا رہا ہے ماذا اللہ اور باقاعدہ ویب سائیڈوں پر تقریر اپلوڈ ہے دھکی چھپی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ کچھ چھپ کر مجلس ہو رہی تھی چھپ کر عقیدہ بتا جا رہا تھا اور ہمارے کسی سننی نے اس کو ویڈیو بنا کر ویڈیو گرافی کر لی ایسا نہیں ہے یہ خود اپنے چینلوں پر ڈالتے ہیں ہزاروں کا ان کا مجمع ہوتا ہے ہزاروں کے مجمع میں باہنگے دوال ایسے کفری عقیدوں کا اظہار کرتے ہیں حیرانی ان لوگوں پر ہوتی ہے کہ ان سب سننے کے باوجود بھی لوگ کس طرف شیعت کی طرف جاتے ہیں اور اس کو اسلام کہتے ہیں ماذا اللہ اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے دو نہیں اے حبیب کہہ دے اللہ اہد ایک ہے کوئی شریک نہیں اس کا لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جھنا نہ وہ کسی سے جھنا گیا نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے یہ توحید ہے اور توحید کے بارے میں اتنا ضابطہ اصول ہر مسلمان جو قلمہ پڑتا اس کو معلوم ہے مگر یہ دیکھیں کتنی ڈھٹائی کے ساتھ کہتا ہے کہ جب علی پیدا ہوئے تو ابو طالب جو علی کے والد تھے ایک پادری کے پاس کہا کہ بچے کے بارے میں بتا ہے اس کا مستقبل بتا ہے کہ بچہ آگے چل کر کیا بنے گا کیا ہوں گا یہ یہ تاریخ کو پیدا ہوا تاریخ یہ تھی ساتھ یہ تھی گھڑی یہ تھی اس گھڑی میں اس وقت پیدا ہوا ذرا بتا ہے اس بچے کے بارے اس نے ذائچے بنانا شروع کیا پادری نے ذائچے یہ کہ وہ کھانے والا آ رہا ہے اس نے عدد لکھ رہا ہے یہ کر رہا ہے مستقبل بتانے کے لئے ایک ذائچہ بنایا پھاڑا دوسرا لیا پھر لکھا پھر پھاڑا تیسرا لا تعداد ذائچے بناتا رہا پھاڑتا رہا کاغذوں کا ڈھیڑ لگ گیا ابو طالب نے کہا بتاتا کیوں نہیں بس کاغذ پہ لکھتا ہے پھاڑتا ہے پھکتا ہے آخر معاملہ کیا ہے اس نے کہا میں حیران ہوں ابو طالب جس ساتھ جس گھڑی جس وقت میں جس بچے کی پیدائش کی بات کر رہا ہے اس گھڑی میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا یعنی نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ جو پیدا ہوئے یہ علی علی نہیں ہے بلکہ یہ خدا ہے ابو طالب ابھی جاہل سے کوئی کہے کہ اگر پیدا ہونے والا علی خدا ہے تو پیدا کرنے والا ابو طالب پھر اس کو بھی خدا کہے دو باپ کو کیوں چھوڑ دیا حجیب شہ حالات اور یہی ایک ہی مولوی تک بات ہی نہیں چھلو اکھات مولوی نے کہا کوئی تعبیل کر دے بھائی کوئی اکھات بے حکم مولوی ہوں گا پوری پوری چماعت کا یا قیرہ میں میں اتنے ویڈیو سنا سکتا ہوں کہ اگر یہ پوری رات بھی سناتا رہو آپ کو ویڈیو دکھاتا رہو تو کم وقت پڑ جائے میں ایسے تین ویڈیو کا یہاں انتخاب کیا اس ایک مولوی عورت کو سنلو اس کا نام ہے جعفر جٹوئی یہ بھی دیکھیں علی کے بارے میں مازاللہ خدا کیسے ساکتا کرو یہ چابیہ بھی دوں گا بگاڑی میرے پاس ہے یہ چابیہ بھی دوں گا باقی جتنی جیدہ عدلہ حور جا کے تمہارے نام لگوا دوں گا کوئی بندہ اٹھے کوئی اٹھے وہ مجھے حضرت سلمان فارسی سے ایک سوال ثابت کرے کہ کبھی سلمان نے علی سے پوچھا ہو یا علی تخت خلافت آپ کا ہے چھینتے کیوں نہیں جنہیں بطول کا حق نہیں دیا اور ان کے دربار میں کیوں جاتے ہو جو محمد کے جنازے میں نہیں ہے آپ ان کے پاس بیٹھتے کیوں ہو سلمان کے اسٹنڈر ہی نہیں سلمان کے اسٹیوٹیز ہی نہیں سلمان یہ باتیں پوچھتا ہی نہیں کیونکہ سلمان کو پتا ہے علی ممبر پہ ہو یا مزلے پہ ہو خلیفہ علی ہے سلمان کیا باتیں پوچھتا ہے سلمان کیا پوچھتا ہے سلمان کہتے ہیں مولا آپ کب سے ہیں مجبوری ہے میری میں بٹن کھونوں سوٹر داروں باہر کنگوں مید بھنہ سب ہی کر جا کر تم میں بھینکو پھر مجھے دات ہوگے سلمان کہتے ہیں مولا آپ کب سے ہیں علی فرماتے ہیں جب سے وہ ہے ہاتھ اٹھانا چاہیے ہاتھ بلند ہونا چاہیے تاکہ علی تم زنابی ہو جائے جب سے وہ ہے علی فرماتے ہیں جب سے وہ ہے جب سے وہ ہے جب سے وہ ہے اگری بات سلمان نے بری خوبصورت کی سلمان کہتے ہیں مولا وہ بھی تھا آپ بھی تھے جگہ نہیں تھی مکان نہیں تھا وہ کہاں رہتا تھا آپ کہاں رہتے تھے مسکرہ کے لئے فرماتے ہیں سلمان میرے بچے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے نہ اسے جگہ کی ضرورت ہے نہ ہمیں مکان کی ضرورت ہے بس وہ ہم میں رہتا تھا ہم اس میں وہ ہم میں رہتا تھا ہم اس میں رہتا تھا فرماتے وہ ہم میں رہ کے ہمیں ڈھونڈنا رہا سلمان فارسی نے علی سے پوچھا لانت اللہ علی القاذبین اللہ کی لانت ہو جھو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ چھلیل قدر صاحبی ہے ایسے بیودہ سوال کر سکتے ناممکن ہے ناممکن ہو ہی نہیں سکتا صحابی رسول جو توحید کو جانتا سمجھتا ہو سلمان فارسی فقی صاحبی ہے مسنوی منگھڑت قصے کہانیاں جھوٹی روایتیں گڑ گڑ کے لوگوں کے حقیدیں کھا رہے ہیں سلمان فارسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ مولا آپ بتائیے آپ کب سے ہیں بھائی ساری دنیا جانتی ہے کب سے بھائی جب پیدا ہوئے تمہیں سے عالمِ عروا میں تھے جیسے اور روح تھی سب واہر اللہ کی ذاتیں جو ازالی اور عبدی ہے جب کچھ نہیں تھا تب وہ تھا جب کچھ نہیں ہوں گا تب بھی وہ ہوں گا اس کے علاوہ ہر شائع کو ہر چیز کو فلا اور ازالی عبدی کا مطلب یہ کہ وہ ہمیشہ سے تھا ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے ہیں غیر حادی سے ایسا نہیں کہ پہلے تھانین ہائے افر فنا ہو جائے گا اس کے علاوہ ہر چیز حادی سے پہلے تھی نہیں اس نے وجود دیا جب تک چاہیں گا قائم رکھیں گا جب چاہیں گا فنا کر دیں یہ بنیادی عقیدہ ہے توحید کا مگر اس سے کتنے کورے ہیں یہ لوگ تو سلمان فارس نے پوچھا کہ علی بتائیے آپ کب سے تو علی نے کہا جب اسے وہ جب اسے اللہ ہے تو اسے ہم ماذا اللہ یعنی اللہ اور یہ ساتھ ساتھ یقیدہ تو رسول اللہ کیلئے بھی نہیں ہے ماذا اللہ تو علی کیلئے کہاں سے ہو سکتا پھر سلمان فارس نے دوسرا سوال کیا کہ جگہ تو تھی نہیں مکان تو تانی تو وہ کہا رہتا تھا اور آپ کہا رہتے تھے اگر آپ توسے ہیں جب سے وہ ہے تو کوئی جگہ نہیں تھی زمین آسمان چاند سورت کچھ تھا ہی نہیں کوئی جگہ ہی نہیں تھی کوئی مکان ہی نہیں تھا تو وہ کہا تھا اور آپ کہا تھے تو علی نے کہا وہ ہم میں رہتا تھا ہم اس میں رہتے تھے اور وہ ہم میں رہ کر ہمیں ڈھونٹا تھا ہم اس میں رہ کر اس کو ڈھونٹے تھے بہت ہی طرح گزر رہی تھے اس کے کفر ہونے میں کوئی شک نظر آتا ہے اور اگر یہ بھی کفروں نہیں ہیں یہ بھی اگر اسلام ہے تو پھر اللہ ہی جانے پھر ایمان کی چیز کا لاب ہے پھر مشرقوں کے اور آپ کی عقیدے میں کیا فرق کر رہے ہیں مشرقوں سے بھی بتر عقیدہ ہے کبس کم وہ بھی کرشن رام کو اوتار مانتے ہیں ان کے بارے میں بھی وہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ رام کشنہ ہمیشہ سے تھے ان کے بارے میں بھی ان کا عقید ہے ان سے بھی گئے بھی تھے اب ایک تیسری آئی ویڈیو سن لیجی آپ سن لیجی آپ دیکھتے ہو سکتے نہیں لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ سنا ہوں اور آپ سنیں پہلے اہل سنت کی روایت سن لیجی تاکہ جب اہل سنت کی روایت آپ کو معلوم ہو جائیں گی تو اس بے عقیدہ کیا بولنا چاہ رہا ہے سمجھ میں آئیں گا ایمانیات میں سے جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے جس کے انکار پر کفر لازم ہوتا ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ قیامت آنے والی یہ قیامت ہوں گی یہ ابھی ہمارا ایمان قیامت کا انگار کرنا بھی کیا ہے کفر یہ دنیا ہمیشہ برقرار رہنے والی نہیں یہ قائنات ہمیشہ نہیں رہی یہ ایک وقت آئیں گا کہ یہ سب فلا ہو جائے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت برپا کریں گا ہر چیز کو ہر شائع کو فلا کر دیں گا سب ختم ہو جائیں گا صرف رب کی ذات ہوں گی کچھ نہیں ہو جائے وہی عالم جو پہلے تھا جب دنیا قائم نہیں کی تھی کوئی چیز پیدا نہیں کی تھی اس کی ذات صرف بوجود تھی اور کچھ نہیں تھا وہی عالم آقا فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ندہ فرمائیں گا ارشاد فرمائیں گا کہاں ہیں وہ جابر بادشاہ جو چبر کرتے تھے لوگے کہاں ہیں وہ طاقت کے گھمڑ میں چور بادشاہ اور شہیشاہ کہاں ہیں وہ حکورآ جو اپنے حکومت پر اتناھتے تھے کہاں ہیں وہ دولت منت جو اپنے دولت پر گھمن کرتے تھے کہاں ہے وہ طاقتور جو اپنی طاقت پر فکر کرتے تھے آج بادشاہت کس کے لیے آج طاقت کس کے لیے آج قوت کس کے لیے آج شہیشات کس کے لیے آقا فرماتے ہو ندہ کریں گا کوئی ہو تو جواب دے کچھ ہوں گا ہی نہیں اس کے سیوا کوئی جواب دینے والا یہ ندہ فرماتا رہیں گا پھر خدیر شاہت فرمانا آج بادشاہت میرے لیے آج طاقت میرے لیے قوت میرے لیے مہی قوی ہوں مہی طاقت والا ہوں مہی شہنشاہ کا شہنشاہ میرے علاوہ کسی کی حکمت مہی حاقی میں حق ہوں مہی حاقی میں حقیقی ہو حکم میرا ہی ہے کتنا عرصہ ہوں گا عرصہ ہی نہیں ہوں گا اس لئے وقت ہی نہیں ہوں گا وقت آئیو زمین آسمان کی گردشوں چاند سورج کی گردشوں پر منصر ہیں سب فلا ہو جائیں گے اللہ ہی جانے کہہ کے فید ہوں گی ہمارے لئے اس کے سمجھنے کے لئے نہ کوئی الفاظ ہے نہ مسکس ہمجھ سکتے بس یہ ہے کہ جو کچھ حدیث میں آقا نے بتا دیا فرما دیا اس پر ہمارا ایمان ہے پھر ایک کن فرمائیں گا ہو جا خویہ قول سب جو کا تو پیدا ہو جائے دوبارہ انسان اٹھائے جائیں گے زمین آسمان کائنات جنت دوزک سب وجود میں آ جائیں گے ایک کنچ سب وجود میں اس سابق کتاب ہوں گا جنتی جنت میں دوزکی دوزک موسیقی موسیقی